ایسی قیادت وہی دستبردار کر دیا ہے قیادت کو دستبردار کر دیا ہے اس قیادت کو قبول کرنے کے لئے تیار کیا ہے ایسی ایسی قیادتوں کو امت قبول کر رہی ہے جن کے سینے میں کفر اور شرپ پھر رہا ہے ایسی قیادتوں کو امت قبول کیے ہوئی ہیں اور اس پر بے دریل جان اور مال لگا رہی ہے ان قیادتوں پر جان کا نظر آنا بھی پیش کر رہی ہے کہ جان دے رہی ہے اور ہزاروں اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی قیادتوں کی مال بھی لے رہی ہے ان قیادتوں پر جن کا دھوکہ باز ہونا متفق ہونا لے یہ دھوکے باز دوں گے اللہ 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 کبھی سوچ نہیں سکتا والی انہوں نے اسلام اور مصفانوں کے بارے میں کوئی مصفت خیال لے رکھا ہے ان قیادتوں کو موسیقی موسیقی ہزاں شارید کیا فضا پیسک کیا سہلین تظہر فلائیٹیں موٹ کر دینا ہاں جیساں پہچکی آتے ہیں یہ روم کی پاس رکھتے ہیں وہ آواز نہیں جاتی ہیں اسے نہیں جاتی آواز کلیر آواز موٹ اوپر میک چل ہوئے ہیں ہی بان پھر سے وہ اسے آدھ کام کرتا ہو جائے ہیں کممت اس قیادت کو یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے صدیاں لگیں صدیاں لگیں صدیاں لگیں یہ اس قیادت کو تقدس کو مجروح دیا جائے صدیاں لگیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی صدی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف دیا ہے تو ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جو اپنی جان مال سے انسانیت کو نقاب ہو جاتے ہیں ایک طبقہ دنیا میں وہ ہوتا ہے دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی جان مال سے اپنی زندگی بناتا ہے جو اپنی جان مال سے دوسروں کی زندگی بناتا ہے دوسرا وہ طبقہ ہے جو دوسروں کی جان مال سے اپنی زندگی بناتا ہے جو دوسروں کی جان مال سے اپنی زندگی بناتا ہے جو اپنی جان مال سے دوسروں کی زندگی بناتا ہے جو اپنی جان مال سے جو اپنی جان مال سے امی علیہ السلام کا ہے امی علیہ السلام اپنی جان و مال سے دوسروں کی زندگی بناتے ہیں اور جو پادل طاقتیں ہیں جو انسانیت کی جان و مال کا استحصال کرتے ہیں وہ انسانیت کی جان و مال سے اپنی زندگی بناتے ہیں جتنا یہ پادل نظام دنیا میں چلا ہے جب سے دنیا قائم ہے اور آج چل رہا ہے آج بھی ہم پھلیاں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسروں کی جان و مال سے اپنی زندگی بناتے ہیں اب دیکھ لیجئے ان سب کو کھالی جھوڑی لے کے آتے ہیں کروڑوں اور گھروں کے مالک ملک جس کا سرمایہ ہے انسانیت کا سرمایہ ہے انسانیت کا سرمایہ سے اپنی زندگی بناتے ہیں اب اس کو صحیح کیسے قرار دیں اس کو جسٹیفائی کیسے کریں کہ ہم جو کرنا ہے وہ صحیح ہے انسانیت کی جان و مال سے ہم اپنی زندگی بنا رہے ہیں اس کو ہم کیسے بتائیں اس کے لئے انہوں نے راستہ اب جا کیا بے علیہ السلام کے کردار کو داخدار کرنا ہے بے علیہ السلام کے کردار کو داخدار کیا جائے ہر زمانے کے باطل نے یہ کیا ہے آپ بھی سامنے بازے ہیں سیدنو علیہ السلام نے کسی کو گھلیاں نہیں دیتی کسی کو تک پڑھنے مالک کسی کے زمین نہیں دبائی تھی پھر ان کی مقالقت کیوں ہو گئی کہ ہر نبی کے دشمن ہوئے فران کہہ رہا ہے کہ دشمنی کیوں کیسے زیادتی کے وجہ سے دشمنی ہے سامنے علیہ السلام کی تو دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اپنی جان و مال سے انسانیت کی زندگیوں کی تعبیر کریں گے تو خیادت ان کی ہوگی پھر ہمیں کون پوچھے گا یہ اپنی جان و مال سے انسانیت کی تعبیر کریں گے تو خیادت ان کی ہوگی ہمیں کون پوچھے گا تو ان کے کردار کو داغ دار کرو تمام نبیوں قصد یہ ہوا کہ ان کے کردار کو داغ دار کیا گیا فحمتیں لگائی گئے ازامات لگائے گئے ان کو بردام کرنے کی کوشش کی حتیٰ کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں اپنی جان و مال سے انسانیت ایک کردار کی داغ کی محلت آپ کا اپنے سرمایہ بھی نہ ہو جو آپ نے تجارت سے کمائے تھا اور حضور خدیجہ کی دولت کہتے ہیں کہ پورے عرب کی دولت ایک جگہ جمع کی جائے تو حضور خدیجہ کی اکیلی دولت تو سزادتی ہے اس سارے سرمایہ وہ کہاں لگایا انسانیت کی تعمیر میں لگایا اور کتنا لگایا کہ پاکے تک آ گیا پیٹ پر پتھر بند گیا اور حضور خدیجہ جیسی عورت جن کو اللہ کا سلام آیا ہے وہ دنیا سے اس حال میں جا رہی ہیں کہ بدن پر صحیح کپڑا بھی نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس حال میں نجید کرنے لگے تو رہاں نے یہ کہا کہ آپ بند روئے میں اپنے اللہ سے اس حال میں رہا تھا انسانیت کی تعمیر میں مکمل جان اور مکمل مال پورا جان پورا مال لگا دیا اب بلو جو انسانیت کے جان اور مال سے اپنی زندگیوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سچ کہیں گے اگر یہ صحیح مانے ہیں تو ان کا جیب اور ان کا پیٹ کیسے بھرے گا تو راستہ کیا ہے کہ کردار کو شیری جائے اسلام تراشیہ کی جائے امیہ علیہ السلام کے کردار کو داغدار کیا جائے اب نبوت کا دروازہ بند ہوگی کچھ نبیانہ والا نہیں اب سامنے کھونے ہیں نائبین ام پہ آئے جو وارث ہیں علمائی کرام احمائی کرام امت کو ان کی قیادت سے کیسے چھوڑایا جائے کیسے نکالا جائے کہ امت اگر ان کی قیادت میں آ جائے گی تو اس کے زندگیوں کی تعمیر ہو جائے گی جب اس کے زندگیوں کی تعمیر ہو جائے گی تو وہ ہمارے جال میں نہیں بسے گی چونکہ ان کسی نے قرآن و سنت کے نور سے منفر ہیں ان کسی نے قرآن و سنت کے نور سے منفر ہیں باطل جو جال بنتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر اس کی حقیقت کو کھول دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ امت اس جال میں فسے ہیں کہ امت کو بیدار کرنے میں لگ جاتے ہیں باطل اس کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ امام تو ہماری دوست ہے اور اس سے دوستی کرنی ہے ہمجھے اس لئے کہ ان کے جانمار سے ہم کو اپنی زندگیوں کی تعمیر کرنی ہے ان کے جانمار سے ہم کو اپنی زندگیوں کی تعمیر کرنی ہے اس لئے یہ تو ہمارے دوست ہیں یہ دشمن نہیں ہے مقابلے پر ہمارے کون ہیں دشمن ہمارا کون ہیں کہ دشمن یہ ہے جو میریوں کے وارث کہے جاتے ہیں یہ دشمن ہے ہمارے ساتھ باطل کے نزدیک دشمن یہ ہے کہ دشمنی کی وجہ یہ ہے ہماری سازشوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں تو یہ انسانیت ہمارے جال میں نہیں بھستی ہے یہ پہلے سے بیدار کرنے لگتے ہیں اس لئے دشمنی ان سے ہے آج آپ پلے آنکھوں دیکھ لیجئے آج دنیا کا جو باطل نظام ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی نہیں ہے اس کو مسلمان تو ان کا دوست ہے ان کا علاقار ہے اسے دشمنی نہیں ہے دشمنی کس سے ہے دشمنی وہ رسط الامبیاء سے ہیں دشمنی علماء سے ہیں دشمنی مساجد سے ہیں مدارس سے ہیں مکاتب سے ہیں دینی تحریکات و تنظیمات سے ہیں ان سے دشمنی ہیں جو امت کو بیدار کریں گے آمام سے نہیں ہے آمام کو تو ان کو آلائکار بنا کے ان کی جان اور مال پہ استحصار کرنا ہے جب ان کی جان اور مال پہ استحصار کرنا ہے تو ان سے دشمنی کیسے کرے گے ان سے دشمنی نہیں کرے گے وہ دشمن نہیں ہے دشمن تو یہ ہے کسی لئے آپ دیکھ لیجئے جتنی سازشیں ہو رہی ہیں دنیا میں چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو چاہے دنیا کی کسی ملک میں ہو وہ سازشیں کن کے خلاف ہو رہی ہیں دشمن کس کو قرار دیا گیا ہے آمام تو اس کے ساتھ ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ اپنی پوری توانہ ہیں پوری جان اور پورا مال آمام ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں اور ان کے قیادت کو قبول کیے ہوئے ہیں وہ کنے دشمن ہیں پرورہ کروڑ کا سرمایہ آدھیان کا نظر آنا امت ان کے ایک آواز پر پیش کر رہی ہے آج باتل کے قیادت کو قبول کیے ہوئی ہے اور اس میں اپنا نفس سمجھے رہی ہے ان سے دشمنی نہیں ہے ان سے دشمنی ہوگی آمام سے دشمنی ہوگی تو جان اور مال کا استحصال کیسے ہوگا دشمنی تو ان سے ہے کہ یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اسی لئے کردار خوشی امیانی سلام کی وہ تو باقی ہے ہی ہے اس کے ساتھ یہ چڑ گئے ہیں کہ ان کے کردار کو داغدار کیا جائے اور ایسی ایسی چیزیں امت میں پھیلائے جائیں تاکہ امت ان کی قیادت کو اپنے سے دور کر دیں ان کی قیادت کا انکار کر دیں یہ ہمارے قیدے نہیں ہے حضرت مہنہ رابی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس موضوع کو میلے گفت کو پیچھیں تو اس بات کو ہوں وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم کسی موضوع کو لے کے کھڑے ہوں تو امت کہاں تک میرا ساتھ دے گی تب ہمارے اکار مہینہ پہلے دلدی میں حضرت مانا اشتر صاحب صاحب اور ان رکھی رکھیں یہ اندازہ کمانا کا بھی تھا کہ اگر ہم کسی موضوع کو لے کے کھڑے ہوں تو امت کہاں تک میرا ساتھ دے گی اپنے اپنے دائرے میں آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے مسجد کے حضرت میں جو مسلمان ہیں کہ آپ کے حضرت میں جو مسلمان ہیں کہ آپ کی تنظیم و تحریک سے کہوں کہ جو مسلمان ہیں اگر کسی موضوع کو لے کے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ کہاں تک ساتھ دے گی اس سے پتہ چل جائے گا کہ امت کس کی قیادت میں ہے امت علم و علمہ کی قیادت میں ہے یا امت اس باطل نظام کی قیادت میں ہے امت کے جان مال پر تصرف علماء و رحمہ کا ہے یا امت کے جان مال پر تصرف باطل نظام کا ہے یا آپ محسوس کر سکتے ہیں کس کا تصرف ہے کس کے حوالے امت اپنی جان مال کیے بھی ہے قائد کس کو مان رہے گی کس کے قیادت میں چل رہے گا تو ہم کو صاف نظر آئے گا کہ امت نے قیادت ان کی تسلیم کی ہوئی ہے باطل نظام کی قیادت پر تسلیم کیا ہے ان کے اشاروں پر جہاں مال لگانے کے لئے تیار ہے چھوٹے چھوٹے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پورے تقاضے ڈالے جائیں جو میں نے پہلے ارز کیا کہ امبیانی اسلام کا کام امت پر تقاضے ڈالنا ہوتا تھا اور امت کا کام ان تقاضوں کو بورا کرنا ہوتا تھا آج اس حال میں ہم نہیں ہیں کہ احمد احمد اکرام اور احمد اکرام ہیں امت پر تقاضے ڈالیں اور امت اپنی جان و معصف تقاضوں کو بورا کریں اس لئے کہ قیادت ہی اس نے دوسری کے قبول کر دی ہے یہ اتنا بڑا مرض ہے گی اس قیادت سے اس چنگل سے اس جیل سے اس جال سے امت کو نکال کے لے آنا بھی آسان کام نہیں ہے کہ وہاں سے نکال کے لے آیا ہے اب اگر ہم نے اس مشکل گھڑی میں امت کو چھوڑ دیا کہ یہ جو کہ کون اٹھائے اور یہ کام کون کریں کہ باطل کے چنگل سے اس کو نکال کے لے آئے یا اس جیل سے نکال کے لے آئے جس قیادت میں باطل قیادت میں وہ برفتار ہو گئی ہے وہاں سے اس کو نکال کے لائے جائے اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکالے گا اس کا نتیجہ یہ نکالے گا کہ جو چراغ ٹیم ٹیمہ رہا ہے اور دین کے جو شعبیں نظر آ رہے ہیں یہ چراغ بھی مجھنے کے قریب ہو جائے گا یہ چراغ بھی مجھنے کے قریب ہو جائے گا اور جو شعبیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی اپنی حقیقت کو کھول ہے ایک بہت عام سے مثال ہے کہ مسجد کی زینت نمازی ہے نہ کہ محمر و محراب مسجد کی زینت نمازی ہے نہ کہ محمر و محراب نبے فیصد عمت نے مسجد چھوڑ دیا ہے نبے فیصد عمت نے مسجد چھوڑ دیا ہے تو اب یہ مسجد کی جو زینت ہے یہ تو ختم ہے زندگیوں کا امام ہونے کی بات میں نے عرض کیا تھا ہی سے باشکل کیجئے تو زندگیوں کی امامت تو عبدالل کی بات ہو گئی اب مسجد کی امامت بھی مشکل ہو گئی کہ اصل امام نہیں ہوتا ہے اصل مقتدی ہوتا ہے تو آپ کس کے امام ہیں کہ بھئے ہم امام ہیں آپ کس کے امام ہیں نہیں ہے لیکن میں امام مختلف کوئی نہیں ہے میں امام میں کس کا امام یہاں تک بھار پہنچے رہی ہے جب نبی فیصد لوگوں نے مسجد چھوڑ دیا تو ہم اس کو سمجھیں کہ وہ زینتی ختم ہو گئے بل وہ چراب کم کمہ رہا ہے یہ سازش ہے باطل کی کہ قیادت وہیں سے شروع ہوگی مسجد آئے گا تو امام کی احمیت سمجھے گا مسجدی نہیں آئے گا تو امام کی احمیت کیا سمجھے گا اور پہلے مسجد سے جھوڑے گا پھر امام سے جھوڑے گا مسجدی سے نہیں جھوڑے گا تو امام سے گھر پڑے گا یہ گہری سازش ہے کہ اس کو مسجد سے دور پر اسی طرح آپ مدارس کا حال دیکھئے چار فیصد پچے پیرسے میں یہ با مشکل کمہ چھانمے فیصد پچے اس کل پالیج میں وہاں بھی خیادت ختم ہے حضرت معالی آشد صاحب مدد ذرہ نے فرما کہ نہیں ڈھائی پرسنٹ ہے شاہ پرسنٹ میں ڈھائی پرسنٹ بچے ابھی قرآنہ میں مدارس کے بچے جو نکلے ہیں وہ ابھی تک مدد سے پہنچے رہے ہیں پوری طرح آپ کو پاپو بھی مار تیس پہتیس پرسنٹ چاریس پرسنٹ آج بھی نہیں وہ چلے گئے دوسرے لائنوں میں کسی نے کسی لائن میں جا کے وہ کام کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کے ٹلک میں ہو گا کہ گجرات میں بگلور میں مدراس میں کیرل میں بڑی 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 یہ مدارس کی کروڑہ کروڑ کی بن کے تیار ہیں پڑھنے والے بچے نہیں تو بیہار سے یا آسام سے اور عیسیٰ سے بچے وہاں لے جائے جاتے ہیں پڑھنے یا پھر میں کھئی حادثات کہہ لیجئے واقعات نہیں کہہ لیجئے حادثات ایسے ہوئے ہیں کہ بچے لے کے لوگ جا رہے تھے اور ان کو پولیس نے اسٹیشنوں پر پکڑ لیا اور چائرڈ لیور میں ان کو بند کر دیا حساب یہ پڑھنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مزدوری کے لیے لے جا جا رہے ہیں یہ تیار میں ہوا ہے یہ صرف مثال کے طور پر اشارہ کرنا ہوں ارز کرنا ہوں کہ وہاں بھی پر کم کمہ رہا ہے مکاتب کا ہاتھ دیکھ لیجئے خانکاؤں کا ہاتھ دیکھ لیجئے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں جو شعبے ہیں بھی وہ بھی بلکہ مجھنے کے خریب بیچے راکھ جو مہارا تو باطل نے پوری امت ہو مرد ہو عورت ہو بچے ہو بچیاں پوری امت کو اپنی قیادت میں لے لیا ہے اور امت نے بخوشی اپنے کو باطل کی قیادت میں ڈال دیا ہے اپنے خوشی سے ڈال دیا جبرہ نہیں بخوشی ڈال دیا ہے اتنے اس کے فضائل بتائے گئے ہیں اس قیادت کے کہ ان فضائل کی وجہ سے اپنی دنیا کے بننے کے لیے اپنے آپ کو اس قیادت میں ڈال دیا اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو یہ بہت ہی سوچنے کی چیز ہے باطل کے چنگل سے اور باطل کے قیادت سے امت کو نکال نہ اور جو صحیح قائدین ہیں ان کو اپنا قائد تسلیم کرنا یہ ایک کام ہے یہ ایک کام ہے نظریات نہیں ہے ایک کام ہے اور زمین پر مترک کرنے کا کام ہے اور گھر گھر اور در در جا کے کرنے کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جب کام شروع گیا تو آپ طالب تھے اور امت مطلوب تھی آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعلیم تھے اور امت مطلوب تھی اس لیے قربانیہ جتنی تھی وہ آقا صلی اللہ صلی اللہ میں تھی آپ بھیرے گھر گئے درے در گئے بزاروں میں گئے بھیلے میں گئے ٹھیلے میں گئے جہاں جہاں امت ملی وہاں وہاں تشریف لے گئے اور امت کو وہاں سے لے کر آئے جان آپ کی لگی مال آپ کا لگا وقت آپ کا لگا صلاحیت آپ کی لگی اور آپ جا کے لے آئے امت کو نکال کے لے یعنی بات دل کے جنگل سے چھوڑا کے لئے کہ آپ تعلیم تھے امت مطلوب تھے شروع بھی یہی ہوتا نبی تعلیم ہوتا امت مطلوب ہوتا لیکن ایک وقت آیا جو امت تعلیم ہو گئی اور آپ مطلوب ہو گئے یہ وقت آتا ہے ہر نبی کے دور میں آتا ہو جاتی ہے اور نبی مطلوب ہو جاتے ہیں تو ساری قربانیاں امت ہوتی ہیں یہی وہ وقت ہے جو میں نے پہلے ارز کیا یہی وہ وقت ہے جب نبی تقاضے ڈالتے ہیں اور امت پوری کرتی ہے اس فرق کو ہم سمجھیں کہ نبی کب تقاضے ڈالتا ہے اور کب امت اس کو پوری کرتی ہے نبی اس وقت تقاضے ڈالتے ہیں جب امت تعلیم ہو جاتی ہے نبی من تو ہو جاتی ہے شروع میں نبی تو پہلے دن سے ہے اس دن توڑی نبی ہو ہے جب امت تعلیم پڑی ہے نبی تو پہلے سے ہے لیکن پہلے تقاضوں کو کیوں نے تقول کیا کہ اس لیے کہ وہ تعلیم نہیں تھی نبی جب امت نبی کی تعلیم بن جاتی ہے اب نبی تقاض ڈالتے امت بوری یہی بات ورسط الانبیاء کے ساتھ میں آج آپ تعلیم ہوں گے امت مطلوب ہوں گے امت تعلیم نہیں امت تو چھوڑ چکی مسجد چھوڑ دیا مدرسہ چھوڑ دیا مکتب چھوڑ دیا خان کھائیں چھوڑ دی امت نے قیادت کو مسترد کر دیا قیادت کو مسترد کر دیا آج امت تعلیم نہیں ہے آج تو مرسط الانبیاء کو تعلیم بننا پڑے گا اور ان کے گھر گھر اور درہ در جانا پڑے اور ان کو باطل کے چنگل سے نکال کے لانا پڑے گا اس میں ایک محنت ہے یا قربانی ہے گھرے گھر جانے میں در در جانے میں اگر ہم اپنی جگہ پر ساکت رہے اور ہم جامد رہے اور ہم میں حرکت نہیں ہوئی اور ہم امت کو باطل کے چنگل سے ان کے دھروں پر جا کر نکال کے نہیں لائے تب تک وہ تعلیم نہیں بنے ابھی تو بے طلب ہیں ان کو تعلیم بنانا پڑے گا جیسے امبیان نے بنایا جیسے حضور صلی اللہ بنایا جب یہ امت تعلیم ہو جائے گی اور علماء اور امم مطلوب ہو جائے گی اب اس نے قیادت قبول کیا اب قیادت قبول کیا کہ اب تعلیم ہو گئی جب یہ تعلیم ہو جائے گی تو اب ہم تقاضے ڈالیں گے اب تقاضے ڈالیں گے اممت کے جان پر بھی اممت کے مال پر بھی اب یہ ان تقاضے کو پورا کرے گی اب ہم کو کوئی رسید چھپانے کی ضرورت دیں پڑے گی اور چندے مانگنے کی ضرورت دیں پڑے گی دور نبوت میں کوئی رسید نہیں تھی صحابہ کے دور میں کوئی مال دینے کی ضرورت بھی تو مان دیا اور جان دینے کی ضرورت بھی تو جان دیا پلٹ کے پیٹھ نہیں دکھایا بلکہ سینہ سامنے رکھا اس پیچ میں ایک مہنت ہے امت کو جا کے لانا اگر ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم جا کے نہیں لائیں گے وہ اپنے سے آئے تو یہ جو نبوت کا کام ہے جس کی وراثت ہم کو ہے کہ ہم امیاء کے وارث ہیں جو مزاج نبوت ہے یہ مزاج نبوت کے خلاف ہے مزاج نبوت یہ ہے کہ نبی امت کے پاس جائیں گے اور ان کو باطل کے چنگل سے چھوڑا کے نی آئیں گے اور ہوں بے طلب میں طلب پیدا کرے گے بے طلب میں طلب پیدا کرنے کا کام نہیں گا جد بے طلب میں طلب پیدا کیا تو تو اچھی طلب معلوم ہے کہ بھولو کشک سیا جن کو چہرے سے نفرت تھی کہ ہم ایسا چہرے دیکھ نہ نہیں جاتے جن کو چہروں سے نفرت تھی جو چہروں پر تھوکنے والے تھے جو سروں پر خواب ڈالنے والے تھے جو خردوں میں کانٹے بھی شانے والے تھے جن لوگوں نے گہلے پہ پھندر ڈالا تھا اور جن لوگوں نے پشت مبارک پر اونٹ کی اوزڑیاں ڈالے تھی بدل کے کوئی دوسری خوم اللہ نے نہیں بھیجی وہی لوگ وہی لوگ جب تک بے تلق تھے اور نبی تعلق تھے وہ مطلوب تھے تب تک انہوں نے یہ لیکن جب نبی گھر گھر گئے ہیں در در گئے ہیں بازاروں میں میلو میں ٹھیلے مک گئے ہیں اور ان کو وہاں سے نکال کے لائیں اور جب طلب ان میں آگئی ہے تو اب یہی چہر انور دنیا کا سب سے بہترین چہرہ بنایا اور اس چہرے انور کے خوبصورتی چاند سے بھی زیادہ نظر آئی ہے انہیں آنکھوں دوسرے آنکھ نہیں انہیں آنکھوں نے کہا ہے کہ خدا کی خزم آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور انہیں لوگوں نے وضو کا پانی زمین میں نہیں گرنے نہیں وہی لوگ دوسری لوگ اور انہیں لوگوں نے تھوکا ہوا تھوک لے کے بدن پہ مل لیا ہے اور انہیں لوگوں نے بلغم کو چاٹ لیا ہے بلغم کو انہیں لوگوں نے چاٹ ہے اور انہیں لوگوں نے آپ کا خون نکلا اور دفن کرنے کے لئے دیا تو وہی لوگ اس کے پینے والے نہیں کہ اس کو پی لی اور آپ علم اکرام ہیں آپ کو اس سے آگے کی بات بھی مات میں تو کہنے کی نہیں یہ سب ہوا ہے لیکن کب ہوا ہے آج اگر ہم کہیں گے امت کو میرا وضو کا پانے نیچے نہیں گر میں تو امت آج اس کے لئے تیار نہیں آج ہم کہیں کہ میرا برغم چاٹ لوں آج ہم کہیں کہ میرا برغم چاٹ لوں اس کے لئے تیار نہیں آج ہم کہیں گے امت کو کہ یہ ناپا خون تو پیلو امت اس کے لئے تیار نہیں امت آج اس قیادت کے لئے تیار نہیں کیوں کہ ابھی وہ تالب نہیں جب وہ تالب ہو جائے گی تو اپنے مطلوب کی طرف آئے گی اپنے مطلوب کی طرف آئے گی پھر علماء اکرام کا امت کے جان مال پہ تقاضر ڈالنا ہوگا اور امت کا کام انتقاضر کو پورا کرنا ہوگا لیکن ابھی وہ باطل کے جنگل ہیں باطل کے جان میں بسی ہوئی ہے اس کو نکال کے لانا پڑے گا اس بیچ کی یہ محنت ہے اگر ہم امت کو نکال کے لے آئیں تو یہ قسم قرسی میں پڑی ہوئی امت ہے نبی پاک صلی اللہ مانوعہ مانوعہ میں ضائع کر رہی ہے یہ وقت اس امت پر ترس کھانے اور رونے کا ہے یہ وقت اس امت پر ترس کھانے اور رونے کا ہے کہ جس امت کی تعمیر صحابہ قرام رضی اللہ قرآن امین کہ بھوک کے امت پیاس سے ہوا اور ان کے خون سے جو باق سیجھا گیا آج وہ باق میں برن بار ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہے کہ امت جہاں جہاں پسی ہوئی ہے ہم خود خدم اٹھا کے چلیں اس انتظار میں اس کے اندر استعلاد نہیں آنے وہ نہیں آئے گی ہمیں جا کے لانا پڑے گا جیسے ہم جا کے لانے کے لئے تیار ہیں اور جہاں جہاں آج کے دور میں اس دور فطر اور رینداد میں جن ملکوں میں جن علاقوں میں جن شہروں میں جن گاؤں بستیوں میں لوگوں نے محنتیں عمت کو وہاں سے نکال کے لے آئے ہیں تو آج بھی عمت نے علمہ اور سرہ اور عمہ کی ان جمعوں پر انہیں اس قیادت کو قبول کیا ہے اور وہاں صرف تقاضی ڈالنا عمہ کا کام ہے عمہ کا کام ہے اور عمت اس کو پورا کر رہی ہے عمت اس کو پورا دے رہی ہے کہ عمت بنی اسرائیل نہیں ہے یہ سمعنا اور آنا ورہ عمت ہے سمعنا اور سمعنا ورہ نہیں ہے ابھی ہم لگا ایک سفر انگلینڈ کا ہوا یوروپ کا کئی ملکوں میں جانا ہوا یوروپ ہے انگلینڈ میں ایک جگہ ان لوگوں نے لیا شہر کے اندر لندن سٹی میں ایک جگہ لیا ہے لگ بیس اکر اس بیس اکر جگہ پر مسجد بھی بنا رہے ہیں مزرسہ بنا رہے ہیں داروں بنانے بیس اکر میں لندن میں ہمارے پاس اندوستان کا شاہر ایسا کوئی شہر ہو بڑا ڈلی ممبی جس میں بیس اکر میں مسجد مزر صاحب ہم دیکھ ہے وہاں انہوں کا قیام وہاں مر جماعت ہے پیشلی منطبہ پھر ہم لوگ بلیک پرنگ ہے وہاں کے ساتھ ہی لے گئے چلیے ایک نئی جگہ اور ہم لوگ نے لی ہے جو ایک تامیر شدہ جگہ ہے جس میں اس کول چلتا تھا وہ پوری جگہ اور وہ بیچ رہے ہیں ہم انہوں نے سودہ کر لیا ہے پیسے انہوں کو دے دی ہے چل کے دیکھیں وہ بھی 18 20 سے کڑ جگہ ہے مجھے دکھایا ہم یہ پیسے کس کے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں یہ پیسے امت کے کس امت کے کہ اسی امت کے کہ کچھ دن پہلے جس کی زندگی میں نماز دی تھا جو مسجد سے دور تھی جس کے بچے مدرسوں سے دور تھے جو لوگ علماء اور عیماء کے قیادت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے جنہوں نے فسق و خجور کی زندگی اختیار کر رکھی تھی آج وہی لوگ ہی سال میں ہیں کہ اتنی اتنی بڑی جگہیں خرید کر مساجد اور مدارس کی تابع کر دی 12 15 سے زیادہ تو تعالیم ہیں جہاں بخار شریف پڑھے جارے تصور کر سکتے ہم کہ یوروپ میں بھی ایسا ہوگا یہ امریکہ کا نظام ہے جہاں کتنی مخالفت اسلام کی دین کی محمد عریس و مخاذب ہر مسجد نے پہلے دھراوی کے لئے یہاں سے حافظ لے جائے جائے جاتا تھا اندوستان سے اب ان کے ہاں جرجن و افاظ ہیں باریاں لگانی پڑتی ہیں قرآن سنا دی یہ یہی امت ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس تیراد ہے محنت کی زورت ہے اگر ہم امت کی پاس جائیں گے اور اس کے دروازے پہ تستک دیں گے تو استقبال کرنے کے لئے تیار ہیں استقبال کرنے کے لئے امت تیار ہے نمدے نہیں مارنے والی ہے اس لئے میرے بھائیو مذہب دوستو ہم اہمیت کو سنجھیں کہ امت جس قیادت کو دستبردار کیے ہوئی ہے اگر ہم اس کو کھیچ کے نیل آئیں جائیں گے تو اس کی زندگیوں سے ایمان اور اس کی زندگیوں سے آمار کہاں تک محفود رہے گا کہاں مشکل ہے اور پھر یہ تمام شعبے بے نور ہوتے چلے جائیں گے جس طرح سے آئی خادم ہوتے جائیں اس لئے میرے بھائیو مذہب دوستو اس بات کی گزارش یہاں سے میں نے با شروع کی کہ اصل امام مسجد کا نہیں ہوتا امام تو زندگیوں کا ہوتا ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے صرف امام نہیں تھے آپ زندگیوں کی امام زندگیاں آپ کے خیادت اور زندگیاں آپ کے تصورف میں تھی آپ تفاظ اٹھتے تھے اور امت پورا کرتی یہ نظام اسلام ہے اور یہ مزاج اسلام ہے کہ علماء اور احمام امت کے جان مارک میں تقاضی ڈالیں اور امت اس کو پورا کرے اس کے بیچ میں ایک محنت ہے جس میں امت کو بے طلبی سے نکال کر طلب ملانا ہے اتنی طلب پیدا ہو جائے کہ یہ علماء اور احمام کے کہ یہ کہ کہ آپ ہمارے جان اور مارک میں تقاضی ڈالیے اور بے دریک ڈالیے اور ہم اس کو پورا کریں اور امت میں استعلار ہے امت اس کو کرے گی ہم محنت کر لیں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق میں احمد فرمائے حضرت مولا تشریف لے آئے ہیں 23 24 25 ملک نیبال کا اجتماع ہے الحمدللہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کا قانونی پیچیزگیوں کے وجہ سے ہندوستان آنا مشکل ہندوستان کے لوگوں کا ملک میں جانا مشکل ہے لیکن نیبال ہمارے ایک ایسا ملک ہے جس کا دروازہ پھولے دنیا کے لئے کھلا ہو ہے تو یہ اجتماع اس اعتبار سے اہمیت تاہمید ہے کہ وہاں تمام ملوسی ممالک کے اکابر پارمہ آئیں گے انشاءاللہ پردیش والے بھی وہاں تشریف لائیں گے رحم والے بھی آئیں گے اور بھی ان ممالک اکابر تشریف لائیں گے جن کا احان مشکل ہے تو اس اعتبار سے وہ اعتبار تاہمیت کا حامل ہے آپ سے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اس کی کامیابی کلے توافق ہے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ سے متعلق جو شعبہ ہے شعبہ میں جتنے لوگ جھڑے ہوئے ہیں مسلمان آپ سے جھڑے ہوئے ہیں تو ان کے اندر اس کی ترغیب کے بھی 24 پر کوئی اجتماع ہے نیپال میں اس کے شرکت کرے اررریا بورڈر جو جگونی بورڈر سے اس کا راستہ ہے پی رات نگر میں اجتماع نیپال میں جو جگونی بورڈر پرے پٹنے سے بسے جاتی جگونی کے لیے رات میں جلتی ہے صبح پہنچ جاتی وہاں استقبال والے ہوں گے جنہے کے سب کو جائیں تو خود بھی تشریف نیام اور اپنے